بسم اللہ الرحمن الرحیم مزاخرات ان کے آپس میں ہوئے ہیں آج اور کل بھی ملاقات کی تھی گنڈاپور صاحب نے سائی ایف سی اجلاس کے بعد ان کی ملاقات خان صاحب سے ہوئی اور پھر آج جو ہے یہ معاملات سامنے آئے ہیں اسی دوران ان کے ایک ٹویٹ بھی آئے سامنے جس کے اوپر اطولہ طارد صاحب نے اور باقی لوگوں نے شدید تنقید کی لیکن اب یہ ہے کہ دیکھیں معاملہ جو ہے میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی اس وقت ہو رہا ہے سارا سیسلا بہت اچھا ہے کہ بات چیت ہو اور لوگ آپس میں ترقییاں کم ہو کے لیکن ایشیوز وہی بات ہے ایشیوز وہی چار ہیں میں منتظر ہوں کہ کوئی اور اس کے علاوہ بھی ہوں لیکن وہ انہی سے نکلتے ہیں سارے اور وہ یہ ہے کہ کیا ان کے مذاکرات سے اب جو آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن چلا گیا ہے اور بجٹ آ رہا ہے اور تیہ کر کے چلا گیا ہے کیونکہ سارا کچھ کرنا ہے تو اس کے نتیجے میں معیشت اور اس کے بعد اپنے اگلے اگلے پرگرام میں جب جائیں گے آپ ایک مہینے دو مہینے کے بعد ان سے فوراً بات کریں گے تو اس وقت تک جو ہے وہ ان کی شرائط اور ان کی تمام کنڈیشن آپ یہ دیکھیں کہ دو ہزار تین سے دو ہزار چوبیس تک دو ہزار تین سے دو ہزار چوبیس تک عراق نے سارا کردہ واپس کر دیئے اور وہ آئی ایم ایف سے نکل گیا اچھا میں آپ سے صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ آپ کو آہ اگلا سال اگلا سال اس سے اگلا سال آہ کتنے پیسے آپ کو چاہیے آہ ریاست کا انتظام چلانے کے لیے کتنے آپ کو پیسے جو ہیں وہ چاہیے آئی ایم ایف کے سود کو واپس کرنے کے لیے اور سوشل انڈریسٹ باقی جو صورتحال ہے سرمایہ کاری تو یہ ایشو ہے بنیادی بہت بڑا ایشو ہے ایکانومی تو وہ جو امریکہ میں ایک بات سلیتے ہیں اس آل آباؤٹ ایکانومی سٹوپڈ تو وہ جو ہے وہ ایکانومی نمبر ون ایک پہ آگئی چیز دوسری ساتھ ہی اس کے لنکٹ ہے سیکیورٹی آپ دیکھیں کہ کل جو واقعات اور پچھلے چند دنوں میں پیش ہے اور سیکیورٹی کے واقعات جو ہیں اس میں اب آپ سب سے بڑا جو سیکیورٹی تھریٹ آتھ کی دنیا میں بیان ہو رہا ہے وہ بیان ہو رہا ہے نیوکلیر سے بھی زیادہ شاید وہ بیان ہو رہا ہے کلائمٹ چینج جس کے نتیجے میں یہ آپ کے جہاز جہازوں کے اندر اب ٹربلنس آنی شروع گئی اور جو ہے وہ اور سارے معاملہ اور یہاں جو گرمی پڑھ رہی ہے اور اس کے بعد اور یہاں پر اسلام آباد میں مرگلہ کی پہاڑیوں میں جنگلات میں آگ لگ گئی ہریپور میں صبح بچے بچیوں کا جو اسکول ہے طالبات کا چودہ سو بچی ہیں اس سکول میں تھیں جب وہاں آگ لگی ہے شورٹ سرکٹ سے اور لوگوں نے بچا لیا تو بہت ساری یہ ہے کہ یہ جو بھی سارا سسر ہے تو آپ کی سیکیورٹی کی ایشیوز وہ لنکٹ ہیں سارے بہت ساری سیکیورٹی چینجز ہیں تیسرا معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے آپ کتنا اس پہ بات کر رہے ہیں کہاں پر اور یا یہ جو آپ کے ملک کی انسٹیبیلٹی ہے یہ باہر بھی ریفلیکٹ ہونے لگ گئی ہے بڑے واقعات میں بڑے فیصلوں میں بڑے فیصلے ہو رہے ہیں نا دنیا میں مطلب دوہزار چوبیس کا چالیس فیصد ایک سال کا چالیس فیصد گزر چکا ہے ٹھیک ہے مطلب ہم جو ہے وہ آدھا سال تقریباً گزر چکے ہیں تو یہ جو سال ہے اس سال میں آپ نے کیا چیف کیا ہے کیا کھویا ہے کیا قوموں کی زندگی میں یہ سال مہینے بڑے حام ہوتی ہیں تو بات اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سوشل انڈریس کی دوبارہ میں تو یہ ایشیوز ہیں اب ان کی اس گفتگو سے تمہیں چلنے دیں گے تم تمہاری جگہ میں آ جاؤں گا آگے چلیں سات نہیں چلیں گے چلیں گے کیسے ہوگا کیا اس کا یہ جو بڑے ایشیوز ہیں اس وقت یہ اتنے زیادہ کبھی بھی نہیں تھے جتنے اس وقت ہیں یہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں دنیا میں کیونکہ یہ وہ نوے کی دہائی اسی کی دہائی کی دنیا نہیں ہے نا بہت بڑے ڈیشنز لینے ہیں اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو ہے اس وقت ظاہرہ کے ملک آپس میں جس طرح ریاستیں بات کر رہی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کوئی مضبط یہ تین چار جو بنیادی معاملات ہیں اس گفتگو یا پھر نہیں ہو رہی یا ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے نتیجے میں لیکن اب معاملات ذرا ایسے دھارے بھی چلے گئے ہیں میرے خاندر ریاستب کے کہ وہ اس میں جو ہے وہ ان ایشیوز کی وجہ سے اب ذرا سفارتی معاملات پہ اور باقی معاملات پہ بھی جو ہے وہ آپ کو نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے تو اچھا ہے کہ اگر یہ بات کریں لیکن میں نے وہی بات کی نا کہ بنیادی ایشیوز وہی ہیں یہ اگر بات آئی ایم ایف سے پہلے جانے سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں مذاکرات تو کچھ اور وہ شاید اس عدم استقام کم نظر آتا ہوں نے لیکن بہرحال یہ چیلنجز ہیں آگئے اچھا اب جو صورتحال ہے اس صورتحال دیکھیں ڈی ٹو ڈی روز ایک عجب کہانی آتی ہے سامنے اور وہ جو ہے وہ پچھلی پچھلے دن کے معاملات کو بھاکے لے جاتی ہے وہ اور یہ ہے کہ جو آہ رفع کا علاقہ آچھا یہ رفع کا وہ علاقے ہیں رفع جہاں پر تین روز پہلے عالمی عدالت انصاف نے کہا ہے کہ امیجیٹلی آپ فوری طور پر سیز فائر ہو آپریشن بند کیا جائے اور ایک مہینے کے اندر ریپورٹ دی جائے کہ جنگی جرائم ہوئے ہیں نہیں ہوئے جگہ کھول دی جائے اور یہ سارا اور عالمی عدالت انصاف نے ٹیک ہے جس کے جو کہ قوام متحدہ کے انڈر ہے اور اس کے بعد صرف یہ ہے کہ اس کا فیصلہ ایمبلیمنٹ کون کروائے گا تو واپس سیکیورٹی کونسل میں جائے گا اور وہاں سے وہ ایک ریزولیشن پاس ہو گیا تو اسی دوران وہ جو عرب ممالک کے جو وزرائے خارج ہیں وہ پیریس پہنچے ریجری میکرون نے بات کی موساد چیف پہنچے سی آئی اے کے ویلیم برنز اور کل یعنی منگل کے روز یہ ہوا کہ آج پیل کے دن سارے جو ہیں وہ پہنچیں گے کاہرہ اور کل مذاکرہ شروع ہو جائیں گے یعنی منگل کے روز اب کل رات کو وہاں پہ جو رفع کا علاقہ ہے رفع کے علاقے میں جو آہ تالس سلطان کا ایک کیمپ اب کیمپس بھی اجڑ گئے ہیں وہاں پر بھی ایک عجیب مناظر ہیں تو وہ اس طرح سے جگہیں بھی نہیں ہیں جس طرح سے پہلے ایک وقت میں تھا کہ بھئی یہ کیمپ ہوگا تو یہاں اسکول ہوگا تو یہاں تو ایک ملوہ ہے تو وہاں پر یہ وہ علاقہ ہے جس کو محفوظ قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ شمال سے جنوب سے ادھر سے ادھر سے یہاں سب جمع ہو جائیں تو یہاں زخمی بھی تھے یہاں بچے بھی عورتیں بھی پورے غزہ سے وہ یہاں پہ جمع تھے تو یہاں پہ رات کو وہی دو ہزار پاؤنڈ وزنی بومز گرا دیئے گئے اور یہ جو ہے یہ جب سے یہ جنگ کا سسرا شروع ہے اور مختلف واقعات ہو رہے ہیں کبھی کہیں ہوتا ہے کبھی نہیں تو یہ جو واقعہ ہے بیان ہو رہا ہے کہ یہ اب تک کی سب سے بڑی بربریت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو فگرز ہیں وہ پچاس اب ہیں پہلے پینتالیس تین اور پچاس آ رہی ہیں تو پچاس خواتین بچے اکثریت ان میں پچاس میں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ان کے ایک تو پرخچے اڑ گئے اور دوسرا وہ جل گئے یعنی جلنے کے بعد یعنی جیسے ہوتا ہے کہ وہ ایک جلی ہوئی لاشیں اور سربریدہ وہاں پہ بدن پڑے ہوئے ہیں اور جل رہے ہیں اور آگ اچھا یہ وہ لوگ تھے جن کو یہ تھا کہ یہاں پہ جو ہے ایک تو یہ انتظار کر رہے تھے کہ جنگ بندی اب ہو گئی اور یہ اور دوسرا یہ تھا کہ یہ وہ علاقہ ہے جس پہ اب تو عالمی عدالت نے بھی کہہ دیا ہے کہ سوالی پیدا نہیں ہوتا رفعہ میں کوئی آپ جنگ بندی کا مطلب وہ ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو تسلیہ دے رہے ہیں اتنے مہینوں سے اور جیسے تیسے زندہ بھی ہیں تو وہ سارے جمع ہوئے تھے تو وہاں پہ اس محفوظ علاقے پہ یہ سٹائک ہو گئی اور اس میں شہادتیں جو ہیں وہ پچاس اچھا اب اس میں جو ہے وہ آہ تمام دنیا کا ریاکشنز میں یعنی یورپی یونین اور آہ عرب ممالک تمام دنیا مطلب میں کوئی اس میں کہ بھئی یہ کیا ہوگا اچھا اس میں جو آہ اسرائیل کی طرح سے یہ بات کی گئی کہ جی ہم وہاں پہ آہ کوئی حماس کے رہنماتے دو ان کو ہم نشانہ منانے جارت ہے کھولیٹر ڈیمیج ہو گیا پھر جب شدید ابا آیا وہاں پہ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ہم اس میں تسلیم کیا انہوں نے کہ اس میں سیویلینس چلے گئے اور ہم تحقیقات شروع کر رہے ہیں اور انہوں نے آہ یہ کہا کہ اچھا اس میں جو میں وہی کا میڈیا کوٹ کر رہا ہوں سکس سلائیڈ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ دنیا کہاں کھڑی ہے رائیڈ ونگ اسرائیلی جنلیس سیلیبریڈ رفا ٹیک ٹیک ہے انہوں نے کہا یہ تو بان فائر کے مناظر ہیں اور وہ اس وقت خوشیہ منا رہے تھے کچھ لوگ اسرائیل میں مدب یہ ذرا اندازہ لگا ہے کہ یہ جو ہے یہ اچھا ٹیلی گراف اگر ہم سیکنڈ دیکھیں سیکنڈ سلائیڈ دکھائیں تو اسرائیل ایڈمٹس کے باومنگ رفا کیمپ ایس سیویلینس برنٹ آلائیو ان میلٹنگ ٹینٹس اچھا اب زندہ جل گئے اور ساتھی جو خیمیں اور جگہیں تھیں وہ پگل پگل مطلب اتنی اس میں شدت تھی کہ وہ ملٹ کر گئے ٹیلی گراف کے مطابق اچھا یہ اب میں نے اپسے کہا نا کہ عالمی عدالت انصاف کی طرف سے اور اکم اور پریزیڈنٹ بائیڈن اور جا کہ اب سارے معاملات ایک طرف چلے گئے اب مطلب وارٹ نیکس اب کسی کو نہیں پتا اچھا جب یہ رفا پہ ہوا اور یہ سارا کیونکہ اس کا رفا کا تو ایک ایجپٹ کی طرف سے بڑی کلیریٹی تھی کہ وہاں پر جو آپریشن ہے اگر ہوتا ہے رفا میں اور اس طرح کا کوئی واقعہ پیش ہاتا ہے تو ہم تعلقات بھی مہادے بھی ختم کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ایک تاریخ ہے پوری اس خطے کی اور خاص طور پر جو غزہ کا کی پوری پٹی ہے اور رفا کا تو گاؤں جو ہے وہ پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں کہ وہ تقسیم رہا ہوا ہے دو ملکوں کے درمیان اب جناب ہوا یہ کہ یہ تو ایک بات ہوئی تو شدید سعودی عربیہ کی طرف سے بہت زیادہ کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینی ریاست ہوگی تو اسرائیل ہوگا اس طرح کے بھی وہاں سے بات آئی اور مطلب ہے کہ وہ اس بات کی تو توقع تھی کہ کوئی جوابن اٹیک ہو سکتا ہے یا ہوگا مگر یہ اس طرح سے سیویلینز زندہ جل جائیں گے دوسرے جو معاملہ ہے وہ یہ ہوا کہ کچھ دیر پہلے بلکہ تین چار گھنٹے پہلے یہ خبر پہلی دفعہ آئی تھی تصدیق نہیں ہو رہی تھی وہ یہ ہوا کہ اسرائیلی اور مصر کی فوج کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے پہلی یہ کئی سالوں کے بعد یا میرا خلال سے دہائیوں کے بعد اسرائیل اور مصر کے فوج کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے اور اس میں مصر کے ایک جو فوجی ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں سپائی اچھا جو اس میں اب ایجپٹ کا جو میڈیا ہے وہ بریکنگ کر رہا ہے اس پر 24 سائٹی سینسیٹیو خبر ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ ایجپشن سیکیورٹی پرسنل کیلد 24 ان رفا بارڈی شوٹنگ انویسٹیگیشن گوئنگ آنگوئنگ آرمی سپوکس پرسن نے وہاں کے کہایا کہ یہ اچھا یہ جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ اس پر پہلے اسرائیل کی میڈیا نے کہا کہ ایجپشن ٹوینٹی سیکنڈ اگر ہم دکھائیں یہ ایک بہت عجب میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ اس کے معاملات کو کنٹین کرنا بڑا ضروری ہے یہ اس کے سپلوور نہیں ہونا چاہیے اس کو روکیں کسی طرح سے اب خیر میں اب آج کیا بات کہوں اس کے ٹوپس میں نے کہا انیوجوال واقعی ہیں یہ انیوجوال واقعی ہے ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی پھر انہوں نے کہا ہے کہ اچھا جو سعودی ریبیہ کا میڈیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی ملٹری انویسٹیگیٹنگ ریپورٹڈ ایک چینج آف فائر یہ یہ دن کی ہے خبر لیکن ابھی شام کوئی کنفرمیشن ہو گئی کہ وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور ایجپ نے کہا ہے کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کل ہونے والے مذاکرات یقیناً اب رک گئے ہیں نہ ان کا محول ہے نہ ان کا اور یہ آگے اب کیسے جائے گا سلسلہ اور اسرائیل کی طرف سے چونکہ یہ بات ہو گئی ہے کہ جی ہم نے آہ یعنی اسرائیل آہ نائنٹین سلائٹ میں دیکھوں تو اس میں اسرائیل ہوں بھی خبر دے رہا ہے کہ ایجپشن شولڈر ڈائیز ان ریئر ایک چینج آف فائر دس سیریس ٹھیک ہے جی روشن اپوز اسرائیل ایجپشن فورچ ایک چینج فائر ایجپشن سوڈر سوڈر کلڈ اچھا اب یہ جو ہے یہ آہ یعنی شاید امریکن ڈیپلومنٹس کچھ پہنچ گئے تھے یا وہ ایجپ نے ہیں ان کا ایک مستقل قیام ہے ان دنوں میں تو میڈلیس میں ہی ہیں سارے تو وہ شاید یہ نیگوشیشن اور اس کی طرف معاملات جا رہے تھے کہ یورپ سے سیدھا درمیان میں یہ قتلیام ہو گئے اور ساتھی ایجپٹ کے ایک آہ سپاہی کی ڈیٹھ بھی ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ ان کی جو ڈیٹھ ہوئی ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہی اچھا اسرائیل نے پہلے یہ کہا کہ جی ان کی طرف سے ہوا ایسے اصلاح پر یہ کہا کہ اچھا یہ جو ہے یہ آہ اب اس کی اوپر جو آہ آہ ان کے لائر نے کہا ہے کہ آہ یعنی ملٹری کی جو لائر ہیں یہ سارا دن جب پریشر آتا رہا یہ دنیا پھل گئی کہ کیا ہوا ہے زندہ لوگ جل گئے ہیں تو ان کے ٹاپ ملٹری لائر کی طرف سے خاتون ہیں فورس لائیڈ ان کی طرف سے کہا گیا کہ جی بہت گریو سیچوشن ہیں خراب حالات ہیں رفع کے اور ہم ان کی تحقیقات کر رہے ہیں اچھا یہاں پر اب جو ہے نا دو تین باتیں ایک تو یہاں پہ ذرا مشکل اب یہ آہ کس طرف جاتا ہے معاملہ یہ تو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ کہاں جا چکا ہے اور کہاں آگے جائے گا تو اس کو ابھی دوبارہ اس کو ٹچ کرتے ہیں لیکن یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا ہے جب آہ جو مصر کے پریزیڈنٹ آہ فتح عبدالفتح سیسی ہیں اچھا وہ جو ہیں وہ اور آہ ان کے ساتھ آہ تیونس کے صدر کیس سعید اچھا تیونس جو ہے وہ اس کے بڑے زبردست چائنہ کے ساتھ تعلقات ہیں سب فارتی تو بہت عرصے سے ہیں اور اس سال جو ہے وہ جنوری میں جو چائنہ کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے چار ایفریکن کنٹریز کا دورہ کیا تھا ان میں ایک تو ایجپ کے ساتھ دوسرا جو ہے وہ تیونیزیا گئے تھے اور تیونیزیا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف کے اندر مختلف فورمز میں وہ تیونیزیا حصہ لیتا رہا ہے لیکن تیونیزیا اور تیونیزیا کے ڈیپلومیٹک تعلقات اور بڑے طویل عرصے سے چائنہ کے ساتھ ہیں لیکن تیونیزیا کا چھکاؤ آزادی کے بعد جو ہے وہ زیادہ تر ویس کی طرف رہا ہے مجھے اس بات کا علم نہیں اگر میں اس میں درست ہوں یا غلط ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے لیکن غالباً تیونیز کے پہلے سربراہ ہیں جو چائنہ کا طورہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے گئے ہو لیکن مجھے کوئی ایسا کوئی اس میں ملا نہیں میں نے جب سرچ کیا تو میرا خیال ہے تیونیز کے پہلے سربراہ ہیں جو چائنہ کا طورہ کر رہے ہیں آج فلائی کریں گے اور کل چائنہ پہنچیں گے اور چار عرب ممالک ان کے ساتھ یعنی تیونیز کے صدر جنرل سیسی ایجپ کے عبدالفتہ سیسی اور ان کے بعد پھر بہرین کے بادشاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ دوہزار تیرہ کے بعد وہ ہیں مملکت کے بادشاہ ہیں لیکن یہ غالباً ان کا پہلا دورہ چائنہ کا خود ہے جو باقی منسٹر لیول پہ اور سارے دورہ کرتے ہیں یہ ان کا پہلا اور اس کے بعد جو ہے وہ یو اے کے صدر محمد بن زیدنیا یہ جو ہیں یہ چار عرب ممالک کے جو سربراہان ہیں یہ چائنہ پہنچ رہے ہیں اور چائنہ یہ کل پہنچ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ہفتے کے دن تک تین تاریخ آدم ان ہوگی تو تین تاریخ تک یہ چائنہ میں ہو گئے منگل سے ٹیوزڈے سے سرڈے تک اور تھرزڈے کو وہاں پر جو منسٹریل ٹینٹھ منسٹریل آرب چائنہ سمٹ ہو رہی ہے منسٹریل لیول پہ اس میں یہ سربراہان بھی چار ملکوں کے سربراہان شریک ہو رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ جو ایک تو بیجنگ ڈیکلریشن وہاں سے سامنے آئے گا اور ایک جو ہے وہ میرا خیال سے اور بہت سارے معاملہ پہ بات ہونی جاری ہے جس میں سیکیورٹی جس میں ٹریڈ باقی ایشو جو ہیں گلوبل ساؤتھ کا ایشو یہ سارا لیکن پرائیٹی کے اوپر جو بات کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ چائنہ جو ہے وہ آہ چائنہ اور عرب ممالک بیجنگ سے فلسطین کے اوپر ایک اسٹریٹمنٹ جاری ہوگی اور خاص طور پر جو موجودہ صورت ہے اچھا اب میں تھوڑا سا ذرا یہ پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں لیکن اس محلے پہ یہ بات تھوڑی سی آہ اس کو دہرانا ضروری ہے کہ چائنہ جو ہے وہ میڈل اسٹ میں اس نے ایک پوزیشن لے لی ہے چائنہ نے جو میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ چائنہ نے میڈل اسٹ میں ایک پوزیشن لے لی ہے یا گلوبل لیول پہ ایک پوزیشن چائنہ لے لی ہے اور وہ جو پوزیشن ہیں گے نا ایک آہ بڑی پار کی وہ ہے پیلس ٹائن کے حق میں اور وہ پوزیشن جو ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آہ یہاں پر میں چلا جاؤں اور یہ اس کی کہیں پر میرا خیال ہے کہ یہ اکتوبر سات اکتوبر سے پہلے سے اس کے اس کی وائبز آ رہی تھیں اس پرگرام میں بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ مطلب ہے کافی دنوں سے یا کچھ مہینوں سے وائبز آ رہی تھیں کہ چائنہ جو ہے جو اسرائیل کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے اور حیفہ پہ بھی ہے اور یہ سارا وہ ایک پوزیشن لے رہا ہے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل جو ہے وہ اس کو سمجھ رہا ہے چیز کو ان چیزوں کو سمجھ رہا ہے اسرائیل بھی سمجھ رہا ہے امریکہ بھی سمجھ رہا ہے تو یہاں پر میں صرف یہ میرا خیال ہے اکتوبر کا جب سات اکتوبر کو واقعہ ہو ہے نا تو اس کے تھوڑے ہی دن کے بعد میں یہ نائنٹھ سلائیڈ ایک صرف یہاں پہ دکھانا چاہوں گا کہ جو تائیون کی امبیسی تھی اس نے ستر ہزار ڈالرز ڈونیٹ کی اسرائیلی سولجرز اور ان کی فیملیز کو یہ اسرائیل 24 یہ ہے اکتوبر کی ہی بات ہے اچھا لیکن دیسمبر تک یہ وہاں پہ ان کے خاتون انبیسیڈر جو ہیں انہوں نے یہ پیسے ڈونیٹ کی ہے جو کہ اسرائیل مجھے لیکن پہ یہ دیسمبر تک اور اس میں خلیریٹی اکی اور جو وہاں پہ که اس لیے اور جو وہاں کا5 دیمز پہ پہ آپڈ لکھا اور متى کمپیٹ اکی طریق پہ پہ چاہینہ سائد بھلسٹینینز غزہ وار کوڈ israeli ties with taiwan یعنی ایک کھول کے ایک پوزیشننگ جو ہے وہ ایک ہو گئی کہ بھائی گلوبل ایک میں نے کہا نا اس کا جیو پولٹکس جو ہے وہ غزہ سے اب اس کے بعد اللہ خیر کرے کیا حالات پیدا ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے لیکن ایک total ایک شفٹ چائنہ نے لے لیا اور چائنہ کے ساتھ اب یہ عرب ممالک وہاں سے کھڑے ہو کے ایک پوزیشن لیں گے جو کہ جو کہ غزہ کے اوپر ایک جوائنٹ ڈیکلریشن آئے گا چائنہ کا اور اب وہ صورتحال ہے کہ اس کو ڈائیلوگ کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے کیا تو اس میں ایجپٹ تیونیزیا ظاہر ہے ایجپٹن پریزیڈن تو بہت افہا جا چکے ہیں ان کا تو کافی دورے ہو چکے ہیں تیونیزیا کا میرا خیال ہے پہلے ان کے کسی سار بڑا کا دورہ ہے لیکن ایمپورٹنٹ اس سارے ممالک یہ ذہن میں رکھیں تیونیزیا سے اور بہرین ٹھیک ہے جس کی ایمپورٹنس بھی ہے اور ظاہر ہے کہ فلیٹ موجود ہے اور یہ بہرین ویسے ایک اس کی بڑی زبدست ان کی بڑا زبدست ملک ہے اب وہ چائنہ میں یہ موجود کی ہے اس وقت اور اسے ایک دن پہلے یہ واقعہ ہوگا ہے کہ کیا ایک ایجپشن سولجر وہاں پہ شہید ہو گئے تو یہ پورا جو ایک صورتحال یہ انٹرلنکٹ ہے ہر بات انٹرلنکٹ ہے چاہے پیوٹن اس بکستان پہنچیں اور وہاں پر وہ آنے والے دنوں میں وہ ڈائلاغ کا اشارہ کر رہے ہیں وہ کیسے ہوگا یوکرین وہ در چل رہا ہے سارا معاملات تو یہ گلوبل لیول پہ ایک صورتحال ایسی ہے میں بار بار ہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ ایزا ریاست اپنے لوکل ایشیوز میں سکن نہ ہو جائیں ساتھ سے آٹھ والی خبروں میں آٹھ سے نو والی خبریوں سے ملا یہ کیوں ملا ورات کو دوسرا تیسرا کیونکہ جو ایشیوز ہیں وہی ہیں سیکیورٹی اکانومی ریجن گلوبل شیفٹس آگے پیچھے دائیں بائیں اور ہم بالکل جو ہے اس میں مثلا ایک اتنا آپ تھن جاتے ہیں سکن ہو جاتے ہیں آپ تو اچھا اب یہ جو ہے سارا معاملہ کہ غزہ سے میں کیا ہوگا اچھا ساتھی انڈین الیکشن اپنے جو ہے وہ آخری فیز کے اندر چند دنوں کے اندر وہاں پہ اعلان ہونے والا ہے اس پہ ہم آہ بات کریں گے کل یا آنے والے دنوں میں کہ وہ کیسے سیچوشن مرج ہوگی دیکھیں ان کے ریزلٹس کے بعد یا اس سے پہلے کیا صورتحال ڈیوائلپ ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ جو اور ساتھی برطانیہ کی الیکشن دو الیکشن پھر ساتھی یہ ایران کے الیکشن یعنی ان کے قلب اب یہ دو چار دن میں نومینیشن پیپرز اور پھر اس کے بعد الیکشن ایران کا تو یہ جو ایک عدم استقام اور جو بھی حالات یہ اپنا ایک مستقل ایک وہ رکھ کے نا جو کہ اکانومی سے ریلیٹڈ تھا جو آئی ایم ایف کے ساتھ اور وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے اب مذاکرات اگر کرتے ہیں بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے آگے وہ لانا دھماکنا اصل ایشو یہ ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کو کیا میسیج دیا یہاں سے کہ آپ کے ملک میں سٹیبلیٹی نہیں ہے سیکیورٹی کریسس ہے آپ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہو رہے یہ مطلب وہ چلے گئے ہیں اب اب چاہے جو مرضی آپ تقریریں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ٹیکسس ختم ہو جائیں گی ان مذاکرات کے نتیجے میں اگلے سال جو آپ نے پیسے واپس کرنے ہیں دوسرے ملکوں کے یا جو آپ نے ادھار لینا ہے جو بھی کرنا ہے کیا وہ ختم ہو جائیں گے باتچیت سے یہ سیکیورٹی کریسس اس باتچیت کے نتیجے دیکھیں مطلب میں نے کہا نہ کہ اچھا ہے کہ یہ ہوا لیکن یہ کہ یہ کیا اس کی کیا کنڈیشنز ہیں یہ کیا چلے گا نہیں چلے گا دوبارہ ہوگا کیسے ہوگا یہ یہ نہیں چل رہا سسٹم یہ مطلب یہ روز روز کی جو ہے نا اس سے مطلب اس دعا کے ساتھ کہ کہیں بہتری کی طرف جائے لیکن وہ ایشیو گھمبیر ہو گئے ہیں اچھا اب اس میں جو ایشیو ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ ہی ایک اور اہنونہ واقعہ ہو گئے ایک تو یہ میں آپ سے کہا نا کہ یہ بربریت اس وقت تو یہ جب کل ڈائلاغ ہونے تھے جو پوسپون ہو گئے جو ان کے الٹیمیٹ ڈائلاغ تھے کہ جی حماس والے سب تیار ہو گئے ہیں اور جناب اس کے اوپر بات آگے بڑے گی اور یہ اب یہ ڈائلاغ پوسپون ہو گیا ایجپٹ کے ایک ان کے شہادت ہوئی ہے اور ان کے پریزنٹ فلائی کر رہے ہیں چائنہ اور پیچھے معاملات ان کی فوج کے اندر بھی دیکھیں نا ان آرمی کو ہیٹ کیا ہو گا ہے انہوں نے تو یہ اس وقت اسرائیل کی طرف سے فائر کھولنا اور پہلے انہوں نے کہا کہ جی ایجپٹ نے فائر ایجپٹ فائر کیوں کرے گا وہ پھر انہوں نے کہا نہیں ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں پھر ایجپٹ فائر کرے گا تو ان کا تو فوجی چاہید ہوا ہے تو ادھر سے انہوں نے مارا کیا ہوا بہرحال وہ ایک تلخی جو ہے وہ شدید ہو تر ہو گئی ہے کیونکہ یہ پرانی جو کیونکہ رفا کے اوپر تو سٹینڈ لیا ہوا تھا نا انہوں ہے کہ رفا ایک بلکل ایسا ہے کہ وہاں پر آپ گئے تو ہم آپ کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں گے وہ انہوں نے چیٹر اڑا دی ہے لوگوں کے جن کے لیے ایجپٹ کی ایٹ کے ٹرکس کھڑے ہوئے ہیں اور ایجپٹ نے بلکل پریزنڈ بائیڈن کی بات مانی تھی کہ ٹھیک ہے ہم رفا کروسنگ کی جگہ یہ کرم شلوم سے ہم بھیج رہے ہیں اس کے پر یہ ایک طرح سے تمسور بڑھا رہے تھے دیکھیں جی پہلے تو ایجپٹ یہ کہہ رہا تھا یہ کہہ رہا تھا لیکن آخر وہ اسرائیل والی جو کروسنگ کے اسی سے ان کو جانا پڑا ٹرکس لے کے ٹرکس جو امداد کے گئے تھے اس کو بڑی تعداد میں لوٹ لیا یہ ایک دوسرا واقعہ پیش آئے کہ جو امداد کے ٹرک جا رہے تھے انہیں لوٹ لیا وہاں پہ جو انتیاں پسند ہیں وہ وہ بھی نہیں جانے دیئے گا یہ غزہ میں جی آپ وقفہ لیں پھر اس کے بعد بات لیاست کرتا ہوں کہ اور ایک ان ہونا واقعہ سامنے آ رہا ہے اور وہ جو ہے اس وقت میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر آپ سکن رہیں گے اور اتنے عرضے تک رہیں گے ایک مہینہ دو مہینے چھے مہینے سال دو سال چار سال پانچ سال تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک آپ کی ایز ریاست آپ کی گفتگو میں آپ کے ڈیالاغ میں ہوتا ہے کہ ٹیک ٹیک ٹیکٹیکل ایشوز میں ہی پھنس گئے ہیں اور یہ سٹریجی جو ہے اہ جو کہ ہون چاہیے اور ہے بڑی پوٹر ری ڈیزائن ہو رہی ہے نا دنیا ایک نیا منظر نامت اللہ ہو رہا ہے تو اس وقت بجائے اس کے کہ وہاں سب بیٹھ کے سوچیں کہ بھئی اب کیسے ہوگا اب کیسے جانا یہاں کے کیسے تو وہ آپ بھنزے ہوئے اس میں کس کو کیا عوضہ ملنا ہے کس کو کیا نہیں ملنا کیا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس کی بات چیت ہو گئی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہمیں واپس آتے ہیں چھوٹے سپریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین راکٹر صاحب کل جو ہے پارٹی صدر کے انتخاب کے حوالے سے مسلم لیگنون کی جنرل کانسل کا اچلاس دیا نواشیف صاحب کی سپیچ اس میں دیکھنی ہوگی کہ ان کا موجودہ صورتحال پہ کیا نکتہ نظر ہے اچھا میری کچھ مسلم لیگ کے سینئے لوگوں سے بات ہوئی وہ نواشیف صاحب کو فعل کردار دیکھنا چاہ رہے ہیں ملکی معاملات مطلب ہے کہ یہ جو ملکی معاملات پارٹی سے ہٹ کے بھی کچھ شخصیات ایسی ہیں جو اپنے آپ کو بالکل نواشیف صاحب کے ساتھ زیادہ ایزی محسوس کرتی ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ نواشیف صاحب کو اگر وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں تو ان کو کوئی اس پورے سسٹم کے اندر بھی کوئی رول ان کا ہونا چاہیے یہ کچھ سینئے رہنماؤں کا خیال ہے مجھے نہیں پتا کہ نواشیف صاحب کو اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں ظاہر ہے شباہ شیف صاحب موجود ہیں لیکن یہ ایسی شخصیات موجود ہیں تو کل کی ان کی کیا حکمت حملی ہوتی ہے اور ایزا صدر اب سنبھال آئے انہوں نے پارٹی کو تو کوئی اس کی وجہ تو ہے تو وجہ انہوں نے پورا کنٹرول پارٹی کا مسلم لی نون کا تو پھر وہ وٹ نیکسٹ اور ادھر جو ہے پھر یہ جو گھنڈاپور صاحب کی ملاقات آج ہوئی ہے اور اس کا کیا نتائج ہوں گے میں نے کہا ہے یہ اب ایک آٹھ سے ساتھ سے آٹھ والی باز اثر بات ہے کہ سٹیبلیٹی اور آپ کی سٹیٹیجی کیا ہے لانگ ٹرم دنیا اس بات میں انٹرسٹڈ ہے اور پاکستان کے لوگ بھی اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں ایسا اب ایشو یہ ہے کہ دوسرا جو میں نے آپ سے کہا رہا کہ جو تھوڑا سا ایک انہونہ سا ایک انہونی سی آپ کہہ لیں ایک تو یہ ہے کہ عرب ممالک اور چائنہ کا یہ اس وقت میں ظاہر ہے پہلے سے ریو تھا لیکن اس میں جو شرکاں ہیں اس میں تیونس مصر بہرین اور یو اے ای کے سربراہان اور باقی ممالک کے وزرائے خارجہ یا خصوصی نمائندگان زیادہ تر کے وزرائے خارجہ عرب ممالک کے اور ساتھی عرب لی کے چھکٹی جینرل اور اسرائیل کے اوپر ایک پوزیشن واضح طور پر وہاں سلی جائے گی ان حالات میں اور ظاہر ہے کہ ایجپٹ کے پریزیڈنٹ بھی وہاں پہ ہوں گے اچھا اس میں جو دوسری ایک تھوڑی سی انیوزول میٹنگ ہے لیکن بہرحال ہوئی ہے اور ایک علامہ بھی جاری ہوئے وہ ہوئی ہے جاپان میں اور اس میں جو ہے وہ چائنہ کے جو وزیرا جو وزیرا نمبر ٹو ان کے جو ہیں وزیرا آزم لی جائنگ وہ اس میں شریک ہوئے ہیں اچھا جاپان ٹھیک ہے فیومیو کشیدہ جہاں کے پرائم منسٹر اور ابھی جاپان ظاہر ہے کے بلکل امریکہ کا ایک علائیہ وہاں پہ تو چائنہ کے پرائم منسٹر جاپان میں اور جو تیسری شخصیت یعنی ٹرائی لیٹر سمیٹ ہوئی ہے وہ یہاں جو کہ جنوبی کوریا کے صدر ہیں جنوبی کوریا شمالی کوریا نہیں جنوبی کوریا چائنہ اور جاپان اچھا وہ اب ذہن میں رکھیں کہ شمالی کوریا یہ سوری شمالی کوریا نہیں جنوبی کوریا ہے اور اس کے اوپر اب وہاں اسے رائٹرز نے جو 15 دھم دیکھیں تو چائنہ کے جو پریمیر ماں موجود ہیں نیو بیگننگ وید یو ایس الائیڈ ساؤتھ کوریا ہے جاپان اچھا جی تو یہ جو ماملہ ہے اچھا پھر اس کے بعد جو اگر میں ساؤتھ کوریا کا میڈیا دیکھوں سیونٹینتھ دیکھیں یہ ان کے علامیاں جو جاری ہوئے اس میں بھی یہ ہے چائنہ اور ساؤتھ کوریا کے درمیان ڈیپلومیٹک اور سیکیورٹی ڈیالاگ شروع ہوا ہے ساؤتھ کوریا نورتھ کوریا نہیں ساؤتھ کوریا اور چائنہ کے درمیان سیکیورٹی ڈیپلومیٹک تو ہے سیکیورٹی ڈیالاگ شروع ہوا ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ اور ٹیکنالوجی اور یہ تو سارے ہیں نا ماملہ پیپل ٹو پیپل ایکچینج یہ سارا لیکن سیکیورٹی کا جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ ہوا ہے جو جاپان کے ساتھ ہے وہ ٹویڈ اور باقی سارے ماملہ اچھا یہ جو ہے یہ این اس وقت یہ ہوا ہے یہ جو ہے نا یہ سمیٹ ہوئی ہے جب پچھلے دنوں ایک تو تائیوان کو گھر ہے چینہ نے اور وہ کہا کہ پنیشمنٹ جو ایکسسائیز ہوئی ہیں ٹوٹل بلوکٹ تھا اور وہاں کوئی ملک جو ہے وہ موجود نہیں تھا کہ جو تائیوان کے لیے آواز اٹھاتا یا کوئی بات کرتا یا مزکر کرتا ٹوٹل بلوکٹ تھا اور وہ دو دن ایکسسائیزی چینہ کی جاری رہی ہے اور اس کے فوراں بعد یہ سمیٹ ہو رہی ہے جس سمیٹ میں اچھا یہ سمیٹ اس وقت ہو رہی ہے کہ اس سمیٹ کے دوران ہی یعنی کل شام کو یا کسی وقت شمالی کوریا نے اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اگلے نو دنوں میں اپنا ملٹری سپائی سیٹلائٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں اچھا اب اگر شمالی کوریا جو ہے وہ ملٹری سپائی سیٹلائٹ اس وقت لانچ کر رہا ہے اس کے پر تھوڑی سی پہلے اتراز ہوا تھا شمالی کوریا کے اس اعلان کے اوپر جب لاس ٹائم انہوں نے اس کو کی تھی ایکسرسائز تو یہ شاید پروپر نہیں ہوا تھا ایکسپیرمنٹ لیکن یہ کہ وہ اس کے پر جاپان اور ساؤتھ کوریا کے بڑی اس ملے پہ چائنہ جاپان اور ساؤتھ کوریا کا اجلاس اور جاپان اور ساری چائنہ اور ساؤتھ کوریا کا سیکیورٹی تو ان کی سیکیورٹی کس سے کس کے خلاف ہوگی کس کے ساتھ ہوگی بھئی شمالی کوریا تو کو تو چائنہ نے ایکسس دی ہے نا ابھی پیوٹن لوگ کے گئے ہیں وہاں سے اور بڑا ان کا بھرپور اس اقبال ہوا ہے اور پھر اس کے بعد چائنہ اور رسیا کی ایکسرسائز ہوئی ہیں وہاں پہ جو تو اب یہ ساؤتھ کوریا کا سیکیورٹی جو ڈائلاغ ہوا ہے چائنہ کے ساتھ تو اس میں کیا ڈسکس ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک انٹرسٹنگ ڈیویلیپمنٹ ہے اور پھر یہ کہ جاؤ کھل کے اس میں جو علامی ہے اگر آپ سے پھر دیں چھے پوائنٹس ہیں اس میں ٹیکنالوجی پیپل ٹو پیپل کانٹیک جاپان چائنہ ایسا لگ رہا ہے جیسے تینوں ملکوں کی اچھا پہلے ہوئی یہ جو حالاتیں موجودہ یہ دوزار اٹھارہ اننیس میں شاید ٹویلیٹر سمیٹ سوئی تھی مگر جو موجودہ صورتحال ہے تو اس صورتحال میں تو یہ بالکل ایک عجیب سا اور دو بیک ٹو بیک میں آپ سے کہا نا کہ ایک تو یہ عرب ملکوں کی امپورٹنٹ ہے لیکن جو دوسری ایونٹس ہیں حتے میں یہ آم ان کو نظر انداز کیا نہیں جا سکتا چاہے وہ سودان میں جو ہے وہ رشیہ کا فیولی سٹیشن یا بیس لینا ہو یا یہ ہے کہ آپ اگر اس محلے پہ آہ مس کریں کہ جی ایفریقہ میں کیا ہو رہا ہے اور اس وقت سینٹرل اسیا میں کیا ہو رہا ہے یا باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ جو ملک ہیں وہ گلوبل ساؤت میں وہ آپ ساؤتھ امریکہ یا لیٹن امریکہ کو تو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے تو میں صرف میری گزارش یہ ہے اپنے اکابرین سے کہ یہ وہ اسی یا نوے کی دہائی نہیں ہے کہ جہاں پر ایک پاکستان ایک آرڈر دنیا میں ایک سپر پار ہے ایک آرڈر ہے وہاں سے کال آئی چینج ہو گیا سارا اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں دنیا جو ہے کسی اور طرف جا رہی ہے اب یہ دو بلوکس ہیں دو سے زیادہ بلوکس ہیں یا یہ ہے کہ کچھ میں یہ تو نہیں کہہ بالکل کہہ رہا کہ بھئی ساؤتھ کوریا جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے لیکن بہرحال ایک سمیٹ تو ہے نا امپورٹنٹ کے ساؤتھ کوریا کے وہ وہ تلخی نہیں ہے چائنا کے ساتھ کے ساؤتھ کوریا جنگ لڑے گا یہ جاپان جنگ میں قدے گا مطلب ان کے سارے اگریمنٹ سائن ہوئے ہیں دیکھیں نا تو پھر ایشیا پیسیفک یا انڈو پیسیفک میں کیا پالیسیز ہیں فیوچر کی اور کون کہاں کھڑا ہوگا اور وہ اس وقت میٹنگ ہو رہی ہے جبکہ وہ کہہ رہے ہیں پنشمنٹ پنشمنٹ کے نام پہ انہوں نے تائیوان کو اور اس وقت آپ یقین کریں کہ جو دنیا کے حالات ہیں اس وقت تائیوان کو چائنا لے لے تو مجھے نہیں بتا کہ کیا استرائیل کر رہا ہے نا کیا استرائیل کی ہوگی اسرائیل غزا میں یہ کو تو اقوام متحدہ مانتی نہیں ہے تائیوان کو تائیوان میں تو چائنا ہے بھئی اقوام متحدہ کیا کہی گی تائیوان پر تائیوان کو تو تسلیم اسرائیل کو تو تسلیم کر کے انہ Sasha کہا ہے نا کہ آپ جنگ رکھیں میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت بڑی دنیا میں اہم فیصلے ہو رہے ہیں اسٹیبل حکومتیں ہیں ایون ایران کے جو عبوری صدر ہیں ان کے نگران صدر انہوں نے کہایا کہ پالیسیز ہماری ویسی ہی جاری مدد ریاستوں کی پالیسیاں برائے کر بنانے کا وقت ہے یہ یہ اس وقت یہ وقت ہے ہی نہیں کہ ہم یہ بات کریں کہ جی وہ مطلب جو کچھ یہاں ہو رہا ہے ملکہ اور اس کے بعد یہ ہیٹ ویف کے اثرات کیا ہوں گے اس کے بعد اس کے آفٹر فیکس کیا ہوں گے اگر یہ کنٹینیو رہتی ہے تو بات بہت اور یہ بھی جو آئی ایم ایف کی شرائط کیسے پوری ہوں گی کیا ڈیلیور کر رہا ہے یہ سیٹ اپ کیا نہیں کر رہا آپ اس میں ملتے ہیں نہیں ملتے کیا ہوگا مطلب یہ سیکنڈری ایشیوز ہیں باقی جو ایونٹس ہیں وہ ان سارے فیصلوں کو جو بھی کچھ ہوگا وہ خطے اور دنیا کے حالات اور واقعات کے مطابق ہوگا اگر ہم اس میں اب یہ جو سیچویشن کریئٹ ہو رہی ہے اس وقت اس میں اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کہیں پیچھے رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ تیزی کے ساتھ لوگ بات کر رہے ہیں نا دوسرے سے آپس میں انٹریکشن اسٹیبلیٹی چیزیں ملک ریاستیں اپنے آپ کو آگے بہت بہت کچھ تو اب ہم تو گزارش کر سکتے ہیں ایشیوز وہ ہی ہیں ایشیوز یہ ہے ہی نہیں ساتھ سے آٹھ والا اور اب یہ ریاست کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریاستی ریاست کو یہ تنگ کر رہا ہے یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ مطلب یہ ایریٹیٹنگ مطلب یہ وہ والی صورتحال کریئٹ ہو رہی ہے کہ بھئی اگر سولوشنز ہیں لوگوں کے پاس تو وہ سامنے آکے حل کریں ورنہ یہ ہے کہ وہ پھر خود نئے سے نئے پرابلمز کریئٹ ہو رہے ہیں اس پورے پورے سے نئے جیو میں جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناسس کے ساتھی آج کا پرگرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھے سمیرہ سلیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے با جی ڈاکٹر صاحب اپنے دوستان شتیدانوں گردانوں وقت لنگا سب خلقی گر لحافظ